توقل کیا شئے ہے اور اس کو ہم نے کس طرح سے سمجھا ہے صرف لفظی اعتباری خیال اور تخیل کی حد تک ہم توقل کو سمجھ پائیں یا پریکٹیکلی بھی کوئی چیز ہے روزی رسم اضافہ کیسے ہوتا ہے انسان قرآن سے کیا کیا لے سکتا ہے اور کیا کیا ہے جو قرآن ہمیں دینے کو تیار ہے موڈرن چنریشنز کے لیے یا پھر یود کے لیے ینگ اور ساری عمر کے حصوں کے لوگوں کے لیے جو خود کو ینگ کہتے ہیں چاہے وہ کسی بزرگ عمر میں بھی کیوں نہ ان کی روح اگر ینگ ہے تو آج یہ پروگرام خاص طور سے ان کے لیے ہے سپیشل ایڈیشن ہے کہ میری زندگی کا کوئی پہلو بھی میرے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ توقل جو ہے اس کو اسباب سے اور مخلوق سے ہٹا کر خالق پہ لے گئے آنے بھئی کیا بات ہے اگر اللہ نے تمہاری مدد کی اور اللہ نے مدد کا فیصلہ کر لیا تو پھر تم پہ کوئی بھی غالب نہیں آسکتا لیکن پھر اللہ نے فلپ سائٹ بھی بتائی کہ اس چیز کو مت بھولنا کہ اگر اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا نا تو پھر تمہارا پیسہ تمہارے کنیکشن کوئی چیز کا کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا لیکن انفورشنٹی جو پریکٹیکل ایسپیکٹ سے ان پہ اتنی بات نہیں ہوئی تو اس سے ہوا یہ کہ ہمارے نزدیک وہ دین جو ہے صرف وہ عشق عقیدت عدب تک ہی رہ گیا اور وہ جو پریکٹیکل چیزوں کو لینے کے لیے ہمیں فائدہ حاصل کرنا تھا اس سے ہم دور ہو گئے اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ یہ والا ایسپیکٹ ایمپورٹنٹ ہے عقیدت احترام عشق محبت اس کے بغیر تو ہمارا ایمانی مکمل نہیں ہے لیکن صرف اس کو لے لینا اور ایک بہت بڑا حصہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کو چھوڑ دینا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت امت ہمارا رویہ درست نہیں ہے ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آکے عرض کی اے اللہ کے رسول میں اپنا اونٹ باندھ کر اللہ پہ بھروسہ کروں یا اس کو بغیر باندھے اللہ پہ بھروسہ کروں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے آپ نے ان کے سامنے ذکر کیا کہ میری عمد میں سے ستر ہزار ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوئے اب جب صحابہ نے آپ نے یہ بات فرمائی اور آپ بتا کے باہر چلے گی اب صحابہ بیٹھے کے سنی تو سب نے اپنا اپنا اپنین دینا شروع کیا میں کسی مدرسے سے نہیں پڑھا اور البتہ شیوخ ہیں جن سے میں رابطے میں رہتا ہوں ان سے میں سیکھتا رہتا ہوں پرسنل لرننگ میری بہت زیادہ ہے میں خود سے پڑھتا ہوں اور جہاں جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ قرآن سے متعلق تفسیر کے اندر یا حدیث سے متعلق تو میں شیوخ سے پوچھتا ہوں کہ اس کو مجھے ایکسپلین کر دیں یہ کانسپٹ کیا ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ علماء کی قدر کرنے چاہیے آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ ایک ایسی سیچویشن ہے کہ یوں ایک ہو گیا کہ جیسے علماء تو ہیں بلکل فارغ لوگ ہیں ان کا کوئی زندگی میں یا دنیا میں وہ جائے سارا مسئلہ جو فیال ہے انہی کی ویسے فیال ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایکسٹریم قسم یہ اپینین ہے ہر دور میں ہر جگہ پہ ہر فیلڈ میں میں کہتا ہوں اپنے اصول کلیر کریں اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ میں دعی اللہ ہوں میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہوں اور موٹیویشنل سپیکر کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو کسی ایک خاص چیز کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے تو میں لوگوں کو اس چیز پر موٹیویٹ کرتا ہوں کہ اللہ سے کنیکٹ ہو جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھے ان کے راستے کو فالو کریں اسی میں ہماری دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی سلامتی ہے خدا بزرگ برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر درود لا محدود محبوب رب الودود راحت اللہ شکین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی آل پاک آپ کے جان سار انصار اور اصحاب پر ظنمان آپ دیکھ رہے ہیں مائے اور مولانا یہ خاص نشست ہے بلکہ آج اس میں میں اور آپ پایا جائے گا خاصیت کے ساتھ کیونکہ موضوع بڑا دلچسپ ہے خدا تعالی کے اوپر بھروسہ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر ایمان کیا ہوتا ہے توقل کیا شئے ہے اور اس کو ہم نے کس طرح سے سمجھایا صرف لفظی اعتباری خیال اور تخیل کی حد تک ہم توقل کو سمجھ پائیں یا پریکٹیکلی بھی کوئی چیز ہے روزی رسم اضافہ کیسے ہوتا ہے انسان قرآن سے کیا کیا لے سکتا ہے اور کیا کیا ہے جو قرآن ہمیں دینے کو تیار ہے موڈرن جنریشنز کے لیے یا پھر یود کے لیے ینگ اور ساری عمر کے حصوں کے لوگوں کے لیے کہ جو خود کو ینگ کہتے ہیں چاہے وہ کسی بزرگ عمر میں بھی کیوں نہ ہوں یہ روح اگر ینگ ہے تو آج یہ پروگرام خاص طور سے ان کے لیے ہے سپیشل ایڈیشن ہے اور اس ورزن میں ہم نے نمائندہ بھی نوجوانوں کا ہی چنہ ہے جو میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے مختلف پروگرامز دیکھنے کے بعد اٹلیس یہ چیز تو کلیر ہوتی ہے کہ دین میں دلچسپی ہے دین کو ہی فروغ دینا چاہتے ہیں اور دینیات کے حوالے سے گفتو کرتے ہوئے کسی شرم آر کا شکار نہیں ہوتے بڑی خود اعتمادی سے گفتو کر فرماتے ہیں آپ ماسٹرز کر چکے ہیں یعنی کہ مہارت آپ کو حاصل ہے یہ بزنس ایڈمنیسٹرشن کے شعبے میں اور پھر اس میں آئی ٹی کی اسپیشلائزیشن بھی آپ کو حاصل ہے یہی نہیں بلکہ ہم سب اور اکثر اور پیشتر افراد جس پورٹل کو سنتے ہیں یعنی جو ایک ایسا پلیٹفارم ہے ہدایت فور آل کے نام سے اس کے سی ایو ہیں برادر تیمور احمد السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خوشاندیت کہتا ہوں آپ کو یہ خاص پروگرام میں اور ملانا کا آپ کے لیے ہے میں نے تو اپنے حساب سے تعرف اپکرائے اپنی محبت کے پیش نظر آپ نوجوانوں کو اور لوگوں کو کیا تعرف کروائیں گے اپنے بھی بیان پر جی جزاکاللہ خیر مجھے کال کرنے کا it's an honor to be here اور آپ کے میں نے بہت سارے پروگرامز بھی دیکھے mashallah the way you are doing things جس اخلاص کے ساتھ جس محنت کے ساتھ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے دین جو ہے وہ اپنی اصل روح میں سامنے آئے اور اس میں بغیر کسی تعاثق کے بغیر کسی personality clashes کے ایک ایسا دین جو اکت سال میں ہمیں ملا تھا وہ کسی طریقے سے دوبارہ ہماری زندگی میں آجائے it's a great effort اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کے پوشش انشاءاللہ واقعی میرا introduction تو آپ نے دے دیا master's میں نے کیا business administration میں اور specialization in information technology with 22 years of corporate sales میں میرا experience IT and telecom کی اور اس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں یہ اپنا ایک corporate اور carrier کا سفر کر رہا تھا تو ان سب چیزوں میں انسان کی اپنی جو ہے effort بہت تھوڑی ہوتی ہے اور اللہ کی دین بہت بڑی ہوتی ہے سباناللہ اور جب انسان اس progress سے گزر رہا ہوتا ہے تو certain skills سیکھتا ہے اور جون جون آپ skills سیکھتے ہیں اور آپ اس جس کو realize کریں کہ یہ سب اللہ کی دین ہے تو آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کے دین کے لیے اس کو کسی نہ کسی فارم میں return بھی کر رہا ہے تو وہاں سے basically یہ جذبہ پیدا ہوا کہ دین کی طرف آیا جائے اور مجھے میرا جو دین میں طرف آنے کا جو سفر ہے وہ تو اس پر دسکشن لمبی نہیں کر رہی ہیں لیکن quickly بتاتا ہوں کہ میں اپنی young life میں بالکل ایک typical youngster کی طرح کی life گزارتا تھا مطلب میں کوئی شروع سے کسی دینی ماحول میں نہیں بنا پڑا ہو اور even روایتی قسم کا دین جو ہمارے گھرانوں میں ہوتا ہے ویسے ہی تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی almost 2004 کے اندر اللہ نے دل تبدیل کیا ہدایت کا راستہ دکھایا وہاں سے یہ سفر سٹارٹ ہوا پھر اپنے اوپر اپنے آپ کو کریکٹ کیسے کرنا ہے فرائز کو کیسے کرنا ہے اس چیز کو implement کیا اور پھر آہستہ آہستہ جب دین کی دعوت جو ہے اس کی importance کا احساس دل میں جب پیدا ہوا پھر کوشش کی کہ اپنی capacity میں رہتے ہوئے جہاں تک بھی میسیج کے نوے کیا جاستے تو اس کو پھر آگے لے کے چلے تو الحمدللہ 2017 میں سوشل میڈیا کے اوپر پھر یہ ایکٹیوٹی سٹارٹ کی ہدایہ فر آل کے نام سے یوٹیوب پہ چینل بنایا پیس بک کے اور پیجز بنائے اور پیورلی اللہ کا دین کی بات اس کا مقصد ہے کبھی کسی پرسنالیٹی کو فوکس نہیں کیا کبھی ٹارگٹ نہیں کیا کیونکہ میں پرسنالی اس فلوسفی پہ بلیف کرتا ہوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پرسنالیٹی اس کو فوکس نہیں کیا بہت اچھا تشمن کے ساتھ جب آپ نے ڈیل کیا تو آپ نے اپنے صحابہ کو نام لے لے کے یہ نفرتیں نہیں دلائیں آپ نے ہمیشہ ایڈیالوجی پہ فوکس کیا کہ کام ٹھیک کرنا ہے اخلاق سے کرنا ہے غلطی کی اصلاح بھی کرنی ہے تو وہ بھی طریقہ سکھایا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بیسکس ہیں جس سے ہم بحیثت امت بہت دور چلے گے تو انہی چیزوں کو فوکس کرتے ہوئے کہ ہمارے اندر عقائد ہمارے ٹھیک ہو جائے ہمارا اخلاق ٹھیک ہو جائے اور ہمارا علم اور عمل ٹھیک ہو جائے یہ چیزیں اگر سب ہو جائیں گی تو انشاءاللہ اس سے ہمیں بہت پہنی فیڑ ہو انشاءاللہ اچھا توقل ہم جسے ٹاپک بھی بنا رہے ہیں توقل کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کے معنی کیا ہوتا ہے اس سے مراد کیا ہے پریکٹیکل اگزامپل کیا ہے جی اگر آپ لفظ توقل دیکھیں تو اس کے بہت سارے ڈیفرنٹ ڈیمنشنز سے اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے ایک اس کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دیں یعنی اس طریقے سے کریں کہ آپ کے اندر یہ احساس ہو کہ میرا اپنے اوپر اب کوئی کنٹرول ہی نہیں رہا اچھا خود سپردگی فور اگزامپل آپ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں جب آپ خود ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ساری گاڑی کا کنٹرول آپ کے اپنے ہاتھ میں آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ کا کانشیس سب کانشیس بلکل سنک ہوتا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کب رائٹ انڈیکیٹر دینا ہے کب بریک لگانی ہے کب میں نے گیر چینج کرنا ہے آپ کنٹرول کر رہے ہیں گاڑی کو لیکن جو ہی آپ سائیڈ والی سیٹ پہ بیٹھ جائیں گے پیچھے بیٹھ جائیں گے کوئی اور ڈرائیو کرے گا اب آپ نے گاڑی کا کنٹرول ڈرائیور کے ہاتھ میں دے دیا اب آپ چاہیں بھی کہ بریک دبائیں تو آپ نہیں دبا سکتے یہی بیسیکلی مقصد ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہر سٹیپ ہر سٹیج پہ یہ احساس اور یقین اپنے اندر پیدا کر لے کہ میری زندگی کا کوئی پہلو بھی میرے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور توقل کا جو کانسپٹ ہے وہ ہماری زندگی میں اگزسٹ کرتا ہے اچھا بائی ڈی فالڈ ہر انسان کے اندر توقل موجود ہے فرق صرف کیا ہے کہ اس توقل کو ہم نے کریکٹ کرنا ہے کہ کس چیز پہ توقل ہے اور اس سے ہٹا کے اللہ پہ لے کے آنے اب کسی انسان کے پاس بینک کے اندر بہت زیادہ پیسہ پڑا ہوا ہے جب بھی اس کو کوئی مشکل آتی ہے تو اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں فسوں گا تو میں پیسہ استعمال کروں گا اس پیسے کو استعمال کر کے میں اپنے آپ کو بچا لوں گا تو یہ توقل تو اگزسٹ کر رہا ہے لیکن اس کا توقل پیسے کے اوپر ہے اگر کسی انسان کا بہت بڑا کانٹیکٹ ہے وہ کہتا ہے جی میں اگر کہیں پہ فسوں گا تو میرا فلان جاننے والا ہے اس کو ایک کال کروں گا وہ آئے گا وہ مجھے پسی جگہ سے نکال کے لے جائے گا توقل تو اس کا بھی ہے لیکن کس پہ ہے اس شخص کے اوپر ہے جس کو سمجھتا ہے کہ طاقتور ہے توقل ہم سب کی زندگی میں اگزسٹ کرتا ہے اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ توقل جو ہے اس کو اسباب سے اور مخلوق سے ہٹا کر خالق پہ لے کے آنے ہمارے دل اور دماغ میں جب بھی کوئی مشکل ہو تو پہلی سوچ یہ آنی چاہیے میرا اللہ موجود ہے وہ مجھے یہاں سے ضرور نکالے گا بھئی سبحان اللہ واللہ تو یہ جو فیلنگ ہے اس کو اپنے اندر ڈیویلپ کرنا ہے اسی لئے اللہ نے قرآن میں بہت ساری جگہ پہ توقل کا تذکرہ بھی کیا تو یہ ایک کانسپٹ ہے جس کو میں سمجھنا چاہئے کہ ہمیں توقل اگزسٹ کرتا ہے لیکن ہم نے توقل اشیاء سے اسباب سے مخلوق سے ہٹا کر خالق کے اوپر لے کے آنا ہے جب ہم اس پہ آ جائیں گے پھر اس کے آگے جو سمارات ہے اس کے بارے میں پھر آگے ہم بات کریں گے پھر اللہ کیسے کیسے راستے کھولتے ہیں اچھا ہم نے یہ تو آپ نے بڑی پریکٹیکل اگزامپل دی گاڑی والی اگزامپل تو دماغ کو لگی ہے جا کے ریلیونٹ اگزامپل ہے قرآن توقل کے والے سے کیا بات کرتا ہے قرآن میں کس حد تک توقل ہے اور پھر کیا غیر اللہ بھی توقل ہو سکتا ہے اچھا توقل سے متعلق اللہ اس پندل نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ اس کا تذکرہ کی اور ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں اس کا تذکرہ آیا ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے توقل کو بحیثیت صفت بیان کیا ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اب اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم اپنے بارے میں ایمان کا دعویٰ تو کر رہے ہو لیکن ذرا انیلائز تو کرو کہ یہ کریکٹرسٹک تمہارے اندر ہیں بھی کہ نہیں کیونکہ جو مومن کی ڈیفنیشن قرآن کے اندر ہے اور جو مومن کی ڈیفنیشن یا ایک ایک ایکسپیکٹیش ہم نے بنائی ہوئے ہیں جب تک یہ الائنڈ نہیں ہوں گی تب تک ہم حقیقی مومن نہیں کہلا سکتے ہم اپنے آپ کو جتنا مرضی مومن کے ہیں جب تک اللہ کے کرائٹیریا کے مطابق ہم مومن نہیں ہیں ہم مومن نہیں ہیں تو یہ جو اللہ نے آیت قرآن میں بیان فرمائی اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک صفت کیا بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر توقل کرتے ہیں ان کا فروسہ اللہ پر ہوتا ہے کسی اور پر نہیں ہوتا اسی طریقے سے قرآن میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بڑا سٹرانگ ایک میسج دیا اور یہ میسج ایسا ہے کہ ہمیں ہر وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا پھر تم پہ کوئی غالب نہیں وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ وَعَلِ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللہ نے پورا ایک کانسیپٹ دیا ہے کہ تم دنیا میں آگے تم فسو گے تمہیں لیفٹ رائٹ سینٹر سے مار بھی پڑے گی تم گروگے بھی لیکن ایک چیز یاد رکھنا اگر اللہ نے تمہاری مدد کی اور اللہ نے مدد کا فیصلہ کر لیا تو پھر تم پہ کوئی بھی غالب نہیں آسکتا لیکن پھر اللہ نے فلپ سائٹ بھی بتائی اس چیز کو مت بھولنا کہ اگر اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا نا تو پھر تمہارا پیسہ تمہارے کنیکشن کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا اور پھر اس کے بعد اللہ نے میسج دیا کہ ایمان والوں کو صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے یہ وہ کرکس ہے کہ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ لائف کے اندر ڈیفرنٹ سٹیجز آئیں گی پرولمز آئیں گے چیلنجز آئیں گے مدد صرف اللہ تمہاری کر سکتا ہے اس کی مدد کے بعد تمہارے کوئی مدد نہیں ہو سکتی اسی لیے تمہارے لیے امپورٹنٹ کیا ہے کہ تم اپنے اندر اللہ پہ توقل کو پیدا کرو تمہارا دل اور دماغ کسی اور کی طرف نہیں جانا چاہیے جب بھی مشکلات ہیں صرف اللہ پہ بھروسہ کرو اسباب کا انکار نہیں ہے یہ میں ایک چیز کلیر کر دوں یہاں پہ کیونکہ ہمارے ایک کونسیپٹ ہوتا ہے جب ہم توقل سوچتے ہیں ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جانا اس کے بارے میں آگے ہم بات بھی کریں گے حدیث بھی عبداللہ بن باز جی بالکل انشاءاللہ ہمیں اس پر کریں گے بہت امپورٹنٹ حدیث ہے تو یہ بیسیکلی توقل جو ہے وہ اللہ سپاندھا قرآن میں بتایا یہ دو مین آیات میں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر کلیرٹی ہو تو ہمیں ایک پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ پہ ہمارا لب فروسہ کرنا کتنا امپورٹنٹ بہت امپورٹنٹ ہے اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ظاہرے ہمارے لئے سب سے رب موتبر ہیں اور آپ ہی ہمارے رول موڈل ہونے چاہیں اور میں ہی دیکھتا ہوں کہ آج نوجوانوں میں جہاں عشق نبی موجود ہے وہاں تعلیمات نبی صحیح طرح سے پہنچی نہیں ہے غالباً بہت سارے چیزوں میں اس کے اشارے ملتے ہیں تعلیمات نبوی کیا ہے توقل کے سلسلے میں اور وہ پریکٹیکل تعلیمات جو حضور کی اپنی زندگانی سے ہمیں ملتی ہیں مثال کے دور پر ایک چیز تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیشہ ایسا پریکٹیکل ایسپیکٹ دیکھنا چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں عقیدت احترام اور عدب کا جو پہلو اس پہ بہت ایمپسائز ہوا جس کے ہمیں ریزلٹ نظر بھی آتے ہیں لیکن انفورٹنٹٹی جو پریکٹیکل ایسپیکٹ تھے ان پہ اتنی بات نہیں ہوئی اس سے ہوا یہ کہ ہمارے نزدیک وہ دین جو ہے صرف وہ عشق عقیدت عدب تک ہی رہ گیا اور وہ جو پریکٹیکل چیزوں کو لینے کے لیے ہمیں فائدہ حاصل کرنا تھا اس سے ہم دور ہو گئے اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ یہ والا ایسپیکٹ ایمپورٹنٹ ہے عقیدت احترام عشق محبت اس کے بغیر تو ہمارا ایمانی مکمل نہیں ہے لیکن صرف اس کو لے لینا اور ایک بہت بڑا حصہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کو چھوڑ دینا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت امت ہمارا رویہ درست نہیں ہے اس میں دو بڑی معروف احادیث ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کمپریہنسیف طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کونسپٹ کو کلیر کیا ایک منتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے عرض کی اہلا کہ رسول میں اپنا اونٹ باندھ کر اللہ پہ بھروسہ کروں یا اس کو بغیر باندھے اللہ پہ بھروسہ کروں very specific question اور بہت to the point سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ پہلے تم اپنا اونٹ باندھو اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرو اب آپ ذرا اس کو practically سوچئے اونٹ کے لیے رسی توڑنا کوئی بڑی بات ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اونٹ جتنا طاقتور جانور ہے مطلب اس کے لیے ایک رسی توڑنا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے اور رسی اس کو شاید روک بھی نہ سکے concept میں کیا دیا جا رہا ہے بے شک تمہیں ظاہری طور پہ اسباب بڑے چھوٹے اور معمولی نظر آ رہے ہوں تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے چھوٹے اور معمولی اسباب کو بھی پہلے کرنا ہے اور پھر دل اور دماغ میں اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے کہ میرا اللہ جو ہے وہ میرے اس کام کے لیے کافی ہو جائے گا تو یہ ایک example دی اور پھر دوسری حدیث وہ بھی بڑی معروف حدیث ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ پہ ویسا توقل کرو جیسا اللہ پہ توقل کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں رزق ویسے پہنچائے گا جیسے وہ پرندوں کو پرداتا ہے اور کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ پرندے جب صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں اور جب وہ شام کو واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک حدیث ہے اگر اس کو ہم سمجھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا توقل کا سارا کونسپٹ ٹلیئر ہوئی تھا پہلی بات آپ نے کیا فرمائی کہ اس میں کیا ہے کہ ہمارے دل اور دماغ میں توقل کی وہ کیفیت کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جیسا اس کا حق ہے یہ نہیں کہ بس جیسا تم نے سوچ لیا تو وہ حق یہ ہے کہ انسان کے شعور اور لا شعور اور دل میں یقین کی کیفیت ہو کہ میرا اللہ ہی ہے جو کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا پہلی چیز یہ دوسری بات کیا مطلب ہے کہ تمہیں ایفرٹ کرنی پڑے گی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ پرندے اپنے گھونسلے میں بیٹھے رہیں گے تو ان کو رسک ملے گا کیا تم دیکھتے نہیں یوں کہ نکلے ایفرٹ ہیس ٹو بھی دیئر ایفرٹ کو ڈینائی نہیں کرتا ہمارا دین اس کا مطلب ہے تمہیں گھر سے نکلنا پڑے گا تمہیں اگر جوب حاصل کرنی ہے تو ریزیومیں بنانا پڑے گا تمہیں جا کے انٹرویو دینا پڑے گا تمہیں پانچ سات آٹھ دس جگہ پہ جہاں جہاں بھی کال آئے گی جانا پڑے گا you have to go through that process بزنس میں سکسس چاہتے ہو اللہ پہ بھروسہ کرو گے لیکن پہلے تم اپنی سیلز پلاننگ بھی کرو گے مارکننگ پلاننگ بھی کرو گے فائننشل پلاننگ بھی کرو گے انویسمنٹ پلاننگ بھی کرو گے اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو وہ process میں effort جو ہے بہت کلیر ہی بتا دی گے کہ تمہیں effort کرنی ہے so effort is part of توقل دین effort کو پرموٹ کرتا ہے absolutely اس لیے کہہ رہا لیسل انسان اللہ ماسا مگر وہاں توقل کا معنی جو ہم نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ گھر بیٹھ جائے اور بس جی وہ آنا ہوگا تو آ جائے گا effort کا آخری آخری حصہ بھی آپ نے چھونا ہے شاید اس لیے کہہ رہا ہے کہ حسبناللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر تو میرے خیال ہی آپ نے بڑا خوبصورت ہے جی بالکل کیونکہ effort میں بھی دیکھیں ہمیں ہمارا دین effort بھی ٹوٹی پوٹی نہیں ہم مسلمان ہیں ہم بابکار لوگ ہیں ہمیں ہمارا دین ایک بابکار زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے اور ہمیں انٹرنیشنلی بھی جب کمپیٹ کرنا ہے تو we have to push ourselves to the best level compromising effort نہیں چاہیے اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں بھیجا بھی اسی لئے کہ ہم ایک بہترین امت ہیں تو ہمیں ہر لحاظ سے بہتر ہونا ہے ہر فیلڈ میں بہتر ہونا ہے لیکن فرق صرف کیا ہے کہ صرف اپنی effort کے اوپر rely نہیں کرنا difference ہمارے میں اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے کیا ہے effort وہ بھی کرتے ہیں effort ہم بھی کرتے ہیں لیکن ہم اپنی effort پر rely نہیں کرتے ہیں ہمارا دل اور دماغ میں یہ نہیں ہوتا کہ میں نے چونکہ محنت کی تو محنت کی مجھے سے مجھے ملے گا میں نے محنت کی ہے لیکن میرا اللہ مجھے دے گا یہ clarity ہونے چاہیے اور ایمان والا بار بار جو اس کو جو ہے وہ اپنے آپ کو remind کر آتا ہے تاکہ اپنے اندر skill کا تکبر نہ آئے تاکہ اپنے مال کا تکبر نہ آئے تاکہ اپنی position کا تکبر نہ آئے ہر چیز میں انسان اپنے اندر عاجزی اور انکساری کی وجہ سے بھی اپنے آپ کو remind کراتا رہتا ہے کہ میں چاہے billionaire بن گیا ہوں میری effort تھی لیکن میرے اللہ نے مجھے بنایا بھئی وہ اتنی خوبصورت بات ہے اور آپ نے پرندوں کی مثال دی میرے خلال بڑی relevant قسم کی مثال ہے خود قرآن میں ایک جگہ پہ قرآن فرما رہا ہے اب پرندوں کو دیکھو نا کیسے پر کھول رہے ہیں اور بند کر رہے ہیں کون ان کو آسمانوں میں سمالے رکھتا ہے اللہ کی ذات یعنی بازے کہا تو پرندے ہم سے آگے نگل گئے اعتبار اور توقع کے معاملے میں بلکہ وہ چھوٹا بچہ بھی آگے نگل جاتا اس کو ماں کی گود میں وہ چھالتے ہیں اور وہ مسکراتا ہے ہمارا توقع گر جاتا معروف نہیں ہے وہ بڑا کامیاب ہے وہ تو بڑے بسنس ایتھکس کے ساتھ چلتا ہے اور اس کا ظاہرے اپنے سیلف میڈ کا لفظ وہ استعمال کرتے ہیں ہم نے حاصل کیا it was my work وہ کیسے پھر اس مقام پہ پہ پہنچ جائے الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایکسپوزر دیا میں نے ایکسپوزر دیا میں نے ایکسپوزر دیا میں نے ایکسپوزر دیا ڈیفرنٹ نیشنالٹیز کے لوگ ڈیفرنٹ ریلیجنز کے لوگ ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا دیکھئے ایک اصول بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم جس جس کو بھول جاتے ہیں اللہ نے جو کامیابی کے اصول قرآن میں بیان کی ہیں یا ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے ہیں وہ کامیابی کے اصول صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہیں اللہ جو ہے وہ رب پوری کائنات کا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رب المسلمین رب العالمین اللہ رب پورے عالمین کا رب ہے اور جہاں تک دنیا کی کامیابی جو کہ ہم جس کرائیٹیریا کو کامیابی کہتے ہیں کہ آپ کی ایکانومی بہتر ہوگی آپ کے فائنینشل سٹیٹس بہتر ہو گیا آپ جو ہے وہ انفرسٹرکچر آپ نے بہتر کر دے جو کہ ہماری ایک ڈیفینیشن ہے اس میں بھی انہوں نے وہ اصول اپنا ہے جو اللہ نے بتایا بزنس کرو گے سچ بول کے کرو گے تو تمہارا بزنس فلارش کرے گا سچ اگر کافر بولے گا تو اس کا بھی بزنس فلارش کرے گا سچ مسلمان بولے گا تو اس کا بھی بزنس فلارش کرے گا دھوکہ دھوگے تو تمہاری عزت نہیں رہے گی کافر دھوکہ دے گا تو اس کی عزت نہیں رہے گی مسلمان دھوکہ دے گا تو اس کی عزت نہیں رہے گی تو کامیابی کے اصول جو ہمیں سکھائے کے تھے جو کہ ہمیں ایکشلی ایمپلیمنٹ کرنے چاہیے تھے وہ سب کے لیے یونیورسل ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق پھر آخرت سے ہے کہ جب وہ اللہ پہ ایمان نہ رکھتے جو دنیا کی کامیابی کے اصولوں کو فالو کرتے ہیں تو انہیں دنیا میں کامیابی مل جاتی ہے فرق یہ ہے کہ پھر مرنے کے بعد ان کے لیے کچھ نہیں ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پہ نہ توقل کرنے کا نتیجہ آخرت میں خراب ہوگا دنیا پھر بھی مل جائے گی اس کا تعلق محنت دے کہ توقل میں اگر ہم نے بات کی محنت اس پارٹ آف توقل وہ بھی توقل کر رہے ہیں کیونکہ محنت ہم نے بات کی محنت توقل سے الگ نہیں ہے توقل ان کا ابھی ہے لیکن سب کانشیس توقل ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کس پہ کر رہے ہیں لیکن وہ جو پورا توقل کا پیکج ہمیں حدیث میں ملا کہ پرندے نکلتے ہیں اور تو وہ نکلنے والا کام وہ بھی کر رہے ہیں تو جب اللہ دیکھ رہا ہے نا کہ وہ کام تو وہ کر رہے ہیں تو ایفرٹ جو بھی کرے گا اللہ اس کو آؤٹکم دے گا البتہ یہ ہے اس کے کچھ بینفٹس دنیا میں وہ والے وہ حاصل کر رہے ہیں اور توقل کے کچھ بینفٹس آخرت میں ہم آگے بات کریں گے وہ صرف ان لوگوں کے لئے ہیں جو پھر اللہ پر بروسہ کرتے ہیں اللہ پر توقل کرنے کے فوائد کیا ہیں دنیاوی فوائد بتائیں آخرت کی بات تو کیش کا سودا نہیں ہے جو کیش پر سودا کرتے ہیں ان کو دنیاوی فوائد بتائیں دیکھئے دنیا کے فائدے میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَوَحَسْبُ جو اللہ پر بروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے یہ وہ آیت ہے جو دنیا کے لئے بھی اپلائے ہوتی ہے اور آخرت کے لئے بھی اپلائے ہوتی ہے فرق صرف یہ ہوگا کہ دنیا والے جو صرف دنیا میں ان کو دنیا کا بینفٹ ملے گا اور ایمان والے اگر اس کو اپلائے کریں گا ان کو دنیا میں بھی بینفٹ ملے گا اور ان کو آخرت میں بھی بینفٹ ملے گا تو یہ جو ایک آیت ہے یہ دنیا بھی اور اس چیز کی اپلیکیشن ہمیں نظر آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو جب وہ فیرون کے عذاب سے بچاتے ہوئے لے کے نکلے تو بہرہ کلزم پہ آ کر رک گئے اب ہوا یہ کہ آگے سمندر ہے اتنے میں کیا ہوا کہ پیچھے دیکھتے ہیں کہ فیرون کی فوج بھی فالو کرتے بھی پہنچ گئی اب آپ سوچئے کہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے شخص ان کے کہنے پہ سب نکلے ہوئے ہیں اب جب انہوں نے دیکھا ان کے لوگوں نے کہ آگے سمندر ہے پیچھے فیرون کی فوج ہے اگر آگے ہم بڑھتے ہیں تو سمندر میں ڈوب کے مار جائیں گے اور اگر ہم رکے رہتے ہیں تو فیرون کی فوج آئے گی وہ ہم پہ حملہ کرے گی وہ ہمیں مار دے گی تو دونوں صورتوں میں کیا نظر آ رہا ہے صرف موت نظر آ رہی ہے there is no way out اس صورت میں پہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر بھی کیا کہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب ہواری تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم مارے گے اپنی نکلنے کا راستہ ہے آگے گے تب بھی موت رکتے ہیں تب بھی موت لیکن آپ موسیٰ علیہ السلام کا توقع دیکھیں انہیں کیا فرمایا ہرگز نہیں میرا اللہ میرے ساتھ ہے مجھے راستہ ضرور دیکھائے گا موسیٰ علیہ السلام کو کوئی الگ دنیا نظر نہیں آ رہے تھی ان کو بھی سمندر نظر آ رہا تھا یہ وہ اندر کی کیفیت اور یقین ہے کہ جب انسان کو بالکل نظر آئے کہ اب یہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے وہاں پر اصل میں توقع کا ٹیسٹ ہوتا ہے جب آپ کو راستہ نظر آ رہا ہے تو پھر تو توقع والی بات رہی نہیں جاتی آپ کو تو آبیس نظر آ رہی ہے اصل امتحان توقع کا ہوتا ہے جب ہر چیز لگتے کہ impossible ہے وہاں پر جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا تو پھر اللہ کہتا ہے کہ میں راستہ بناوں گا اور یہی معاملہ اگر دیکھیں اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے راستہ کولا میرے کل ہوا آج بھی سائنس جو ہے اس چیز کو سائنٹیفک میں میں ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ بھائی پانی جو ہے بغیر جمع ہوئے کھڑا ہو ہی نہیں سکتا آپ اس کو گلاس میں ڈالیں گے گلاس کی فارم لے لے گا جھگ میں ڈالیں گے جھگ کی فارم لے گا کھڑا کیسے ہوگا اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت دکھائی کہ جب میرا بندہ مجھ پہ توقع کرتا ہے تو پھر اس کو نکلنے کی راستے میں بناوں گا جو تمہیں بھی سمجھ نہیں آئیں گے کیا بات ہے اور یہی معاملہ ہوا پھر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور جو ہی انہیں پھینکا گیا منجنیق سے تو ابراہیم علیہ السلام کی الفاظ کہتے ہیں حسبن اللہ و نعم الوکیل اب منجنیق سے لے کہ آگ تک کا جو سفر ہے وہ کوئی اس طرح کی فلائٹ توڑے گئے پاکستان سے امریکہ کی فلائٹ ہے چودہ گھنٹے جس میں بہت سے چینج ہو سکتی ہیں سپلٹ آف سیکنڈز کپل آف سیکنڈز سے جو وہ منجنیق سے آگ تک جا رہے تھے ان چند لمحات میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا توقل دیکھی انہوں نے کسی کا نہیں سوچا آگے کا نہیں سوچا کہ آگ میں گروں گا کیا کروں گا انہوں نے صرف ایک ہی بات کہی حسبن اللہ و نعم الوکیل اللہ پہ بھروسہ کیا اور میرا اللہ جو ہے وہ میرے لئے کافی ہے اللہ نے فوراں مدد بھیجی فرشتہ آگیا جب علیہ السلام آگے کیا کرنا ہے مدد چاہیے کہتے ہیں نہیں تمہاری نہیں چاہیے جس سے مانگیا وہ کرے گا اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے وہاں پہ کیا کیا آگ کو حکم دے دیا یا نارکونی برنم سلام علیہ ابراہیم آگ بجھی نہیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سائیڈ پہ نہیں بھیجا آگ کے اندر جانے دیا اللہ نے پھر اپنی طاقت دکھائی کہ جب میرے بند ہیں نے میرے پہ توقل کیا تو جو آگ جس کے بارے میں تمہارے دل میں یقین ہے کہ نقصان پہنچاتی ہے وہ میرے حکم کی محتاج ہے میرے حکم کے بغیر آگ بھی تمہیں چھو نہیں سکتی تو یہ توقل کے فائدے میں دنیا میں ہو چکے ہیں ایک ہے نا کہ فیوچر کے اوپر تو انسان ویسے ہی ذرا مشکوک ہوتا ہے پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا لیکن جو پاسٹ ہوتا ہے نا وہ کنفرمڈ ہوتا ہے اور ہمارے لئے تو قرآن میں اگر آیت آگئی تو بات ہی ختم ہوگی تو یہ وہ واقعات ہیں اللہ نے قرآن میں اسی لئے بتائے کہ تم اپنے توقل کو اس لیول پہ لے کر تو آؤ پھر تم دیکھو کہ اللہ تمہارے لئے کیا کیا کس کی طرح کے راستے ہوگا بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ ویسے یہ میرے پیٹرن میں شامل نہیں ہے مگر آپ کی فراست اور فساد کو دیکھتے بھی سوال پوچھ رہا ہوں توقل اللہ تو آپ نے بہت اچھا دفائن کیا ہے توقل اللہ ذات بھی کوئی شیعہ ہوتا ہے یعنی میں اپنی ایویلیٹیز پہ بھی کوئی بھروسہ رکھوں میں اپنی ذات کی بھی پہچان کروں اور اپنے گوڈ اور بیٹ پوائنٹس کو جانتے ہوئے پھر پریکٹیکل کروں یہ بھی کوئی شیعہ ہوتا ہے دیکھیں اپنے جو سکیلز ہیں اپنی پاورز ہیں ان پہ جو ہے وہ انسان کو کانفیڈنس ہونا چاہیے you have to be confident there is something called reliance dependency اور ایک ہے کہ آپ کے پاس ایک سکیل ہے اس کے بارے میں confident ہے اپنے سکیلز پہ confident ہونا چاہیے نہیں میرا یہ سکیل ہے میں اس پہ پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ ایم شور کہ مجھے اس سکیل جو ہے وہ helpful ہوگا لیکن جو سب کانشیس ہے اس میں یہ یقین نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے یہ جو آؤٹکم ملا ہے میری محنت سے ملا ہے یہی تو ساری ٹریننگ ہے صحیح کہ آپ نے confidently کام کرنا ہے آپ کو کمپیٹ کرنا ہے تو آپ کو confidently کرنا ہے اپنے سکیلز کو develop کرنا ہے تو پورے طریقے سے effort کرنی ہے پلاننگ بنانی ہے تو ایک confidence کے ساتھ کرنا ہے کہ نہیں میں نے پلاننگ بنائی ہے انشاءاللہ جو ہمارے انشاءاللہ کا بھی loves ہے وہ اسی لئے تو وار وار سکھایا جاتا ہے کہ ہر سٹیج پہ کرتے ہوئے انشاءاللہ بولو کہ ہاں میرا اللہ اگر چاہے گا تو یہ ہو جائے گا کی وجہ سے ہوا ہے یہاں پہ مسئلہ ہو جاتا ہے ہمارے محنت کوشش نتائج کی guarantee نہیں ہے نتائج اللہ کے ہاتھ میں کیونکہ وہی آپ situation دیکھیں دو لوگ کام کرتے ہیں دونوں ایک ہی pattern پہ کام کرتے ہیں ایک کو وہ مل جاتا ہے دوسرے کو نہیں ملتا فرق کیا ہوا فرق اوپر سے فیصلہ آیا تھا اور کئی دفعہ آپ کو لائف میں نظر آئیں کیونکہ میں it's like 22 years میں نے گزارے ہیں اس field میں تو میں نے بہت سارے ایسے cases کو analyze کیا personally کہ جہاں پہ ایک بندہ اتنی محنت کر رہا ہے وہ smart working بھی کر رہا ہے intelligent working بھی کر رہا ہے hard working بھی کر رہا ہے skills بھی اچھے ہیں everything is just perfectly fine لیکن وہ struggle کیے جا رہا ہے دوسری طرف ایسا بندہ ہے جو محنت کر رہا ہے لیکن اس کے level کی نہیں کر رہا لیکن وہ mashallah اس کے لئے راستے کھلتے جلے جا رہے ہیں یہاں پہ آپ کو difference ہو جاتا ہے کہ there is someone جو فیصلے کر رہا ہے کہ اس کو کتنا دینا اور اس کو کتنا دینا لیکن پھر بھی ہم نے اپنی effort پہ compromise نہیں کرنا skills develop کریں effort کو پورے طریقے سے لے کے چلیں دل میں constantly جو ہے وہ اس چیز کو establish کرتے رہیں کہ نہیں میرا اللہ جو ہے وہ کرے گا کرنے والا میرا اللہ بے شکرنے والا میرا اللہ اچھا چونکہ آپ کی relevant field IT ہے اور آپ اس کے خموں پیچ سے آگا ہے میں یہ ضرور پوچھنے چاہوں گا IT کی field میں digits اور numbers کی field میں اور پھر یہ سارا کچھ جو software کے اوپر مبنی ہے اس کی field میں آپ نے خدا اور خدا کی ذات کو کتنا قریب پایا کیسے پہچانا اس میں کوئی effect ہوتا یا پھر یہ جدید science تو اس سے معاورہ ہے نہیں بالکل ہے دیکھئے اللہ سبحان تعالیٰ کی ذات تو ہر چیز میں نظر آئے گی آپ کی سوچ کا فرق آپ اگر ڈھونڈنا چاہیں گے تو آپ کو ہر جگہ نظر آ جائے گا نہ ڈھونڈنا چاہیں گے تو سامنے بھی آجے تو آپ نہیں مانیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضے کیے گئے تھے وہ یہی تھے نا بنی اسرائیل کی بھی اگزیمپل لے رہے ہیں تو انہوں نے بھی کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے اے موسیٰ ہمیں اللہ کو دکھا دو ہم دیکھنا چاہتے ہیں نہیں ہے تو آواز ہی سنوا دو صحیح اور پھر جب اللہ سپانتہ اللہ نے اپنی تجلی ڈالی تو کیا وہ ایمان لے آئے تھے نہیں لے تو یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ جب آپ اللہ کو ڈھونڈنے چاہتے ہیں مجھے اپنی فیلڈ میں کیونکہ میرا سیلز کا بیک گراؤنڈ ہے کئی ایسی ڈیلز آئیں کیونکہ ہم سیلز میں جب کام کرتے ہیں تو بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں آپ کو ون کرنے ہوتا ہے کمپیٹیشن بھی ہوتا ہے آپ نے بھی جا کے اپنے پروجیکٹ بیچنے ہوتی ہے there have been times کہ جب میں نے ایک پروجیکٹ پر کام کی اور میں نے ساری سٹریٹیجی بلکل زبردست بنائی سیلز سٹریٹیجی بھی اچھی تھی پروجیکٹ بھی ٹھیک تھی پرائسنگ بھی ٹھیک تھی کسٹمر بھی کہہ رہا تھا ہی ہمیں آپ کی پروجیکٹ اچھی لگتی ہے and I was very confident کہ مل جائے تین چار پانچ مہینے کی مہنت کے بعد پروجیکٹ ہم سے لوس ہو جی لیکن پھر بھی بارال میں نے کام تو کرنا ہم نے کام کر لیا لیکن اس لیول کا نہیں کیا اور سبحان اللہ ہمیں ایوارڈ ہو گئے تو یہ بہت سارے ایسے فیجز اس میں دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے کہ انسان کبھی کبھی exactly پن پائنٹ کر ہی نہیں سکتا انسان صرف اپنے سوچ سے کور ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے جو ظاہر ہے اس کے سامنے بس جو فور سین ہے exactly کیونکہ بہت چیز ہیں جو بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہے ایمانیات کا چیپٹر ہے ہمارا اس کو تو آپ بلیک اینڈ وائٹ میں explain ملتے کیونکہ بسیقلی پورا پروسس فالو کیا آپ نے مشورہ کیا جب یہ خبر پہنچی کہ بھئی آپ اہت کے اندر مقابلہ کرنا آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا پوچھا مشورے میں یہ تیعہ ہوا آپ کی اپنی خواہش تھی کہ مدینہ میں رائے کے کریں کچھ صحابہ نے باہر نکل کے جانا چاہی بہر آپ نے صحابہ کی رائے کو لیا اور آپ نکلے نکلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ذرہ پہنی ایک ذرہ نہیں دو ذرہ پہنی اب ظاہری طور پہ میں کیا لگتا دو پہننے کی کیا سر ہے بکوز آپ کو پتا تھا کہ اب آپ کو چاہتے ہوں گے ان کے لئے آنسر ہوگا برادر تیمور احمد جب دین کا کام کر رہے ہیں بہت سو لوگ شاید یہ سوچیں اور جاننے کی کوشش کریں آپ کا پرسنل بیک گراؤنڈ کہاں سے ہے پاکستان میں کسی جگہ سے ہے تو پھر کیسے آپ نے تعلیمات اور میری ساری ایڈوکیشن اسلامباد سے ہے میں نے ماسٹرز بھی بہرہی انیورسٹری اسلامباد سے کیا اور میرا جو چینج تھا میں جیسے پہلے بتایا کہ میں اس طرح سے کوئی شروع سے ایسا نہیں تھا بلکہ اللہ معاف فرمائے نمازیں میں نہیں پڑھا کرتے تھے ایک ٹائم تھا مولانا تاریخ جمیز صاحب حفظ اللہ اللہ ان کو ہمارے سروں پر قائم رکھے اور جو بھی دین کا کام کر رہے جو لوگ بھی دین کے لئے خالص اندھ کام پہ اللہ سب سے قبول فرمائے ان کا ایک لیکچر سن کے میں چینج ہوا میں آج تک ان سے نہیں ملا پرسنلی میں صرف ایک آڈیو سنی اس کے بعد میرے اندر دین کی طرف آنے کا شوک پیدا ہوا اور پھر جب میں نے سننا شروع کیا تو پھر مجھے احساس پیدا ہوا کہ مجھے اپنے آپ کو بھی امپروف کرنا ہے دعوت کا بھی کام کرنا لیکن مجھے پلیٹ کریں لیکن ہر انسان کی اپنی ایک سپیس ہوتی اور مجھے یوں لگتا تھا کہ اللہ نے جو سکیلز دی ہیں اس میں کچھ ایکسٹر بھی کر سکتا ہوں تو وہاں سے سفر شروع ہوا میں کسی مدرسے سے نہیں پڑھا اور البتہ شیوخ ہیں جن سے میں رابطے میں رہتا ہوں ان سے میں سیکھتا رہتا ہوں پرسنل لرننگ میری بہت زیادہ ہے میں خود سے پڑھتا ہوں اور جہاں جہاں مجھے لگتا ہے کہ قرآن سے مطالق تفسیر کے اندر یا حدیث سے مطالق تو میں شیوخ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے explain کر دیں کونسپٹ کیا ہے اور یہ مجھے امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ علماء کی قدر کرنے چاہیے آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ ایک ایسی سیچویشن ہے کہ یوں ایک ہو گیا کہ علماء تو بلکل فارغ لوگ ہیں ان کا کوئی زندگی میں دنیا میں سارا مسئلہ جو فیال ہے انہی کی فیال ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک سی قسم کی یہ اپینین ہے ہر دور میں ہر جگہ پہ ہر فیلڈ میں میں کہتا ہوں اپنے اصول کلیر کریں اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ عالم کے نام کے اوپر این ممکن ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو مس یوس کیا بھی ہوگا ایسا نہیں ہے کہ سب ہی فرشتے ہیں لیکن اب چند لوگ اگر اس کو غلط استعمال کیا اس کے وجہ سے سٹینڈر لیبل دے دینا کہ سارے علماء غلط ہے بہت نیگٹیو پروچ ہے اور یہ بلکہ ہمارے دین کی بیسک تعلیمات کے خلاف جو اہل علم ہیں جن کو اللہ نے قرآن کا علم دیا حدیث کا علم دیا سنت کا علم دیا خود عمل کرنے والے ہیں آپ ان سے بھی اختلاف رکھ سکتے ہیں there is nothing wrong with that عالم جو ہے وہ محاذ اللہ خدا نہیں ہیں آپ لیکن میں اسی طرح ریسپیکٹ کرتا ہوں وہ میری اسی طرح ریسپیکٹ کرتے تو یہ بیسک ہمیں ٹھیک کرنے چاہیے کہ دین سیکھنے کے لیے اہل علم کے ساتھ کنیکشن ہونا بہت ضروری ہے آپ اپنی پرسنل ریڈنگ کریں لیکن آپ خود سے سب چیزیں انٹرپیٹ کریں گے without any prior knowledge یا کسی علم سے سیکھے بغیر تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ غلط direction میں چلے جاتے ہیں پھر وہاں سے واپس آنا مشکل ہو بہت شکریہ ہوتی بس یہ ایک آپ نے سوال کیا تھا بلکہ جب میں سوشل میڈیا پر بھی آ رہا تھا تو سپیکر کا جو ایک ٹائٹل تھا تو وہ مجھے لگا کیونکہ میں دعی اللہ ہوں میں لوگوں کو اللہ کی طرح بلانے والا ہوں اور موٹیویشنل سپیکر کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو کسی خاص چیز کے لئے موٹیویٹ کرتا تو میں لوگوں کو اسی سے موٹیویٹ کرتا ہوں کہ اللہ سے کنیکٹ ہو جاؤ اللہ کے نبی کی سیرت کو سمجھے ان کے راستے کو فالو کریں اسی میں ہماری دنیا کی کام آخرت کی کام